کیا آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت بلئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ و حبیبہ الكریم اما بعد کل بروزہ ہفتہ 26 رمضان مبارک یعنی لیلت القدر تھی کل تاریخی مکہ مزید میں عوام کا بہت حجوم تھا اور ہمارے پاس یہاں آخری عشرے میں نماز تحجد کا تسلسل کر رہا ہے تین پاروں کا اور کل بھی وہ تسلسل کے کڑی تھی تو تارے مسلی جماعتیں اور لیلت القدر کی وجہ سے مسلیوں میں اضافت بھی تھی یعنی 600-800 مسلیاں ہوا کرتے تھے یا 1000 مسلی ہوا کرتے تھے لیکن کل لیلت القدر کی وجہ سے میں سمجھتے ہیں دو ڈھائی ہزار مسلی تھے اور نماز تحجد جاری تھی سارے مسلی سماعت میں مہو تھے اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز کی حالت میں کہ اچانک یعنی چھٹویں رکا تھی اس میں ایک شخص لوگوں کو پھلانگتا ہوا سارے مسلیوں کو پھلانگتے ہوئے وہ میرے بازو آکے قریب آکے بیڑھ گیا اور کچھ دیر کے بعد میں سلام پھیرا تو عجیب و غریب بھرکتیں کر رہا تھا وہ اور معلوم ہوا کہ وہ نون مسلم تھا یعنی غیر مسلم تھا اور پھر سارے مسلیوں نے اس کے اوپر بڑا غیز و غزب کا مظاہرہ کیا اور اسے پوچھتا چکی کہ کیوں ماں ایسا خلانگتے ہوئے عجیب کیفیت کرنے لگا اور مجھے بھی کچھ تشویش ہوئی کہ بھی یہ کون شخص ہے وہ اور کیا کرنا چاہا رہا ہے اور بعض مسلیوں میں تو یہ فکر آئی کہ یہ کہیں حملہ تو نہ کر دے خود مسلیوں نے کہا کہ یہ فون چھوڑی کرنے آیا ہے ایسے ایسی کچھ باتیں نکلنے لگی باہر اور بحل اسے باہر کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن بات رفا دفا ہوئی تھی لیکن کافی مسلیوں میں تشریف تھی کہ بھئی یہ واقعہ ہوا کیسا اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے پولیس کے جوان باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پولیس کے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ شخص نون مسلم ہے بتا جاتا ہے کہ نون مسلم ہے یہ بس مجھے تو اس کا کنفرم نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نون مسلم ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شراب کے نشے میں تھا دھت تھا بہرحال یہ آتا کیسا مجھے بھی اس بات کی تشویش لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ شاید کسی کو اپر اٹاک بھی کر سکتا تھا یہ فون چوری کر سکتا تھا کسی کو مار سکتا تھا یا امام صاحب کے اوپر اٹاک کر سکتا تھا یہ کہانا خطر سے خالی نہیں ہے لوگوں نے بہت سے طرف توجہ دلوائی جس کی ویسے کافی میڈیا بھی جمع ہو گیا تھا کمیٹی کے پتانے مجھے لیکن کمیٹی بھی اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ بھئی شخص آیا کے ساتھ تو ہمارا اس سے سلسلے میں ارباب مجاز سے پولیس کے اہدداروں سے ہمارا مطالبہ ہے یہ کہ یہ سیکیورٹی میں اتنی کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے کہ ایک نون مسلم محراب تک امام کے خریب تک آ رہا ہے اور عجیب و غریب حرکتیں اور کیفیت اس کی اظہار ہو رہی ہے جس کی ویسے مستقبل میں بھی ایسی کیفیت اگر ہو سکتی ہے تو بڑے خطرے کا اندشاہ ہے اس سلسلے میں نون مسلم کوئی ابھی محصم مسلی ہے حضرات صبح سے گشت اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں جو نماز میں موجود تھے ان میں بہت تشویش کی لہر ہے اور پریشانی دیکھی جا رہی ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا کیوں کمیٹی بھی اس سلسلے میں نوٹ کر رہی ہے مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے میں نے کرنا چاہیے اب میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ کے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ نہ ہو یہ میرا آنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو اتنی تاریخی مقام ازید ہے ہماری اور اس سلسلے میں اتنی کوتا ہی کیوں ہو رہی ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے انتظامیاں کرنا چاہیے کریں گے انشاءاللہ ہم بولیں گے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں شکایت درس کرا چکے ہیں لیکن پتا چلا کہ نہیں ہوئی ابھی شکایت اس سلسلے میں آپ حضرات کا سامنہ ہو گیا ہے تو میں اپنی بات جو کیونکہ میں اس سلسلے میں واقف ہوں محراب میں جب ہم نماز پڑھا رہا تھا تو وہ شخص میرے بازو آ کے بیٹھ گیا اور عجیب کیفیت کرنے لگا نماز کے حالت میں ہمیں اب یہ انتظامیاں سے بات کرنا پڑے گا وہی نکالیں گے جو کیفیت میں دیکھا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں یہ بہت خطرے سے خالی نہیں ہے یہ کیفیت یہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے کہ ایک نون مسلم شخص بتا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو فلانتا ہوا شجدے کی حالت میں ہیں لوگ روگل کی حالت میں ہیں پھلانتا ہوا آ کے امام کے بازو بیٹھ جا رہا ہے اور عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے اور ایسا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اٹاک نہ کر دے کسی پر اس کو مار نہ دے اور یا پھر جیسے کوئی فون ون چوری نہ کریں ایسی اس کی کیفیت ہے پتا نہیں ایسا کرا تو نہیں وہ میں پتا نہیں فوری فی الوقت یہ نے دیکھ دو چار منٹ کے اندر ہی اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اب پولیس لے جا کر اسے کیا کریں کہاں رکھی ہم اسے ناواقف ہیں یہ تشریف عوام میں مسلی حضرات نے بہت پائی گئی ہے کہ بھئی ایسا حرکت ہوئی کیسا ایک نون مسلم شخص امام کے پاس آ کے کیسا بیٹھ سکتا ہے اور لوگوں کو فلانتے ہوئے لوگوں کی نماز خراب کرتے ہوئے امام کے بازو آ کے بیٹھ کے ایک ماحول میں ایک خرابی کیسا بکتا ہے اس سلسلے میں عوام میں اور مسلی حضرات میں کافی تشریف عائد اس لئے خائق آپ کے سامنے رکھنے کے لئے آپ کا سامنا کر رہا ہوں اس سلسلے میں اب بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے میں پھر بھی ہمارے انتظامیاں سے اور ارباب مجاز سے پولیس کے اہدداروں سے میں مطالبہ کرتا ہوں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑی اپنی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کریں اور سختی بڑھتے ہیں اور ایسے غیر متعلقہ حضرات کو مزید میں آنے کے لیے روکیں بس میرا یہ متعلقہ ہے کہ دوبارہ یہاں ہوئی حرکت اور اگر دوبارہ ہو جائے گی تو پھر اور بڑے اندیشیں ہو سکتے ہیں سلسلے میں لوگ اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے میں نے روک دیا اسے کہ بھئی اس کے پولیس کے حوالے کر دو پتانے کون ہے وہ شخص کیا ہے اس کی ذہنی طواد خراب ہے یا پیا ہوا ہے شراب کی نشے میں ہے پتانے کیا ہے یا آمدنگ کیا اور کیا ارادت ہاں اس کا کرنے کیا اللہ عالم ایسا کچھ نے ہوا لیکن مستقبل میں ہوگا تو پھر اس کے نتائج خراب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کا خطیقی پامال ہو سکتا ہے اور لوگوں میں کچھ بھی پائی جا رہی ہے سلسلے میں میں سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بھربور بھی باتے ہوئے ایسے غیر مجاز لوگوں کو اور غیر لوگوں کو مسجد میں آنے سے رکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ریکارڈنگ میں کوئی ریکارڈنگ چاہیے ریکارڈنگ دیجئے اس کی کوئی ریکارڈنگ کے لئے توجہ نجھ رہے ہیں اور میں اتنا کوشش کر چکا ہوں کہ جو ہے نا مجبوراں جو ہے یا نا ملساپ سے جو ہے نا اپن یہ کرا کے جو ہے نا بات کرا دیئے ہیں کہ جو ہے سبریلین صاحب کسی وہ میں آنے تیار نہیں ہے نہ ان کو میں کم سے کم دس فون کر چکا ہوں میں آفیس میں دس مردہ ایک بجے سے رات میں نو بجے تک ایک بجے سے نو بجے تک دس مردہ آ چکا ہوں آفیس میں کے بیٹھ کے آؤں بیٹھ کے جا رہا ہوں کہ کوئی ہے نا بات کرا دیئے ہیں کمیٹی کیا وجہ سے ہلکے میں لے رہی ہیں مجھے اس کا انداز آنی ہے انا کہ میں یہ تک بول رہا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کا تعاون مت جو پرواہ نہیں مجھے میرے کو صرف ریکارڈنگ دیو میں سب میں اپنے نا جا کے بات کر لوں گا اس کا بھی کوئی جواب دینے تھی کچھ نام آم پتا چلا ہے نہیں نام آم نہیں پتا چلا کنفارم یہ ہے کہ بندہ نام مسلم ہے اتنا سٹاف ہے رہتے ہوئے بھی آپ یہاں پر چکر کے دیکھ لیجئے کہ شریف جو ہے وہاں پولیس والے ہیں تو بیٹھ کے شریف سو رہے ہیں وہاں میں آپ کو ریکارڈنگ ہوتا میں پر ریکارڈنگ ہے بیٹھ کے سو رہے ہیں کوئی جو بھی اندر آرہا ہے کدھر آرہا کوئی جا رہا کوئی دیکھنے تو یار نہیں ہے اور اتنی بڑی بات یہ ہے کہ مل صاحب کے بازو آکے بلکل ایسا تھیرہوا ہے سامنے فیس ٹو فیس آکے سامنے تھیرہوا ہے فیس ٹو فیس جب مل صاحب صدی میں گئے تو آکے بازو بیٹھے گھر رہے مل صاحب اگدم حیبت کھا گئے یہ خیال معنی ہے وہ حیبت کھانے سے کہ اللہ نہ کرے اس کا کیا ارادہ تھا ہمیں یہ سمجھے نہیں آئے گا اس کا کیا ارادہ سے آیا تھا اتنا بازو آکے بیٹھ کے گھر رہا ہم مل صاحب کو ہم بول رہے ہیں کہ خالی اب ریکارڈنگ دے دیجئے ہم 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 دیکھ لیں گے معلوم کریں گے پی ایس جا کے معلوم کریں گے کوئی ریکارڈنگ دے دیار نہیں ہے پولیس کو بھی نہیں دی دیئے پولیس کو ریکارڈنگ نہیں دیئے نا پولیس والے آئی بھی نہیں ہوں گے میرے یادہ گھنگ دا نہیں دیئے نہیں دیئے میں صرف جو آئے نا سبریڈنگ صاحب کے اندر جو کمیٹی کے جو میمبرز ہیں ان کو بلا تو خالی فون کر کے جائے نا کیا صاحب کہاں تک گئی کاروائی کہاں گئی اتنی ایزی لے کے بات کر رہے ہیں اتنی ایزی لے کے بات کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی آونا پولیس والوں کا کیا کہنا ہے پولیس والوں کا کیا کہنا ہے خاص طور جو ہے نا مل صاحب کے ساتھ میں انجام ان کے ترابیہ رہتے ہیں ان کے تاجیب رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں میں خصوصاً جو ہے نا میرے کوئی تکلیف ہو چکی ہے کہ کل ہے نا اگر اللہ نہ کرے کوئی اگر کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا بچے گئے اللہ کا حکوم حسابہ کہ اللہ تعالیٰ بچا دیا سنجھے نہیں تو کیا حادثہ ہوتا تھا اللہ کو معلوم مل صاحب بتایا آپ کو کہ وہ شخص کافی خریب آ گیا تو سارے مسلی جو اس کو لے کر گئے پولیس کے جو تمام حضیدار تھے مجید میں جو موجود تھے ان کے حوالے کیا گیا پھر وہاں سے بتا چلا گیا اس کو پیس لے کر گیا ابھی وہاں سے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کچھ ہے یا پکڑے نہیں تاکہ کیونکہ نماز نماز کا ٹیم تھا نماز کا ٹیم تھا تو واپس نماز کے لیے پلٹ گئے ہوں پانچ منٹ میں نماز کیلئے آگئے چار منٹ کا واقعہ ہے پولیس والوں کے ہینڈ اوور کر کے مجید کو آگئے ہیں کہتے ہیں غزہ اور ذیکہ کا سنگم جہاں ہو بات تو وہی مندی ہے بستہ ہاؤز حلیم بہترین گوش اور اصلی مسالوں کا ملن اس میں کئی قسموں کی دالیں ذیکہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملیں کہ دل بھر دیں خوشبون جو آپ کے توجہ کو ہر طرف سے کھینچیں ہیدرباد کی سب سے منشور حلیم بستہ ہاؤز حلیم بار بار ہمیں افطار کی مہمان نوازی کے موخے دینے کے لیے تہہ دل سے شکریہ